سٹوڈنٹس آج کی اس لیکچر میں میں آپ کے ساتھ سی ایس ایس دو ہزار تئیس کے جرنل سائنس اینڈ ابیلٹی کے پیپر جرنل ابیلٹی کے کوئسٹن نمبر سات کے چاروں جوز آپ کو سمجھانے والا ہوں تو شروع کرتا ہوں میں اپنے اس لیکچر کو سب سے پہلے کوئسٹن نمبر سیون کو جو پارٹ اے ہے وہ بتاتا ہے کہ علی is standing 10 میٹر away from tree آپ سمجھ دیں یہ لائن جو ہے یہ tree کو شو کر رہی ہے یہ لائن کے شو کر رہی ہے tree کو اور یہ لائن جو ہے اس کے اوپر کھڑا ہے علی میں نے arrow کا نشان ظاہر کیا ہے یہ man یعنی بندے کو شو کیا ہے تو اس arrow کو اگر آپ یہاں کرتے ہیں تو یہاں پر بندہ کھڑا ہے یہ یہاں پر ہے دراست tree تو بندے سے tree جو ہے وہ 10 میٹر distance پہ ہے یہ جو statement دی ہوئی ہے اس کی میں نے بنائی ہے figure ٹھیک ہے question paper میں figure نہیں بنی ہوئی اس statement کے according میں figure بنا رہا ہوں کہ ایک tree ہے اور دوسری سائیڈ پہ ہے man بندہ جو ہے وہ tree سے دس میٹر distance پہ ہے بندے کا اس کے بعد لکھا ہے the distance of his eyes from his feet is 1.5 میٹر کہ بندے کے پاؤں سے اس کی آنکھوں کے درمیان جو distance ہے پاؤں سے آنکھوں کے درمیان وہ ہے 1.5 میٹر یہ بندے کے پاؤں ہیں یہاں پر یہاں پر ہیں اس کی eyes تو پاؤں سے eyes کے درمیان distance ہے 1.5 میٹر تو بندے سے tree جو ہے وہ 10 میٹر روی ہے اس کے بعد ہے given that the distance from his eye to the top of tree is 15 میٹر آپ دیکھیں کہ بندے کے جو آنکھیں ہیں اس سے پندرہ میٹر دور جو ہے وہ tree جو ہے اس کی height ہے tree جو ہے اس کی top ہے tree چونکہ یہاں پر ہے ایسے سیدھا تو بندے کی آنکھ ہے یہاں اگر وہ بتاتا کہ 10 میٹر دور ہے tree کی height بندے کی آنکھ سے تو پھر تو ہم سیدھی line کھینچ لیتے چونکہ درخت بھی یہی ہے اسی line پہ ہے اور distance بھی 10 میٹر نہیں ہے پندرہ میٹر ہے تو پندرہ میٹر distance ہونے کی وجہ سے ہم line کو جو ہے وہ اوپر کی طرف کھینچیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم سیدھی line کو کھینچیں گے tree تو چونکہ یہاں ہے تو پندرہ میٹر تو یہاں جا کے ہوگا تو لہٰذا tree کی چھت جو ہے وہ tree کا جو top ہے وہ اوپر ہوگا تو یہاں سے ہم نے ایک line کھینچی جس کی جو length ہے وہ 15 میٹر ہے ہم نے کیا کرنا ہے find the height of tree tree کی جو ہے وہ ہم نے height find out کرنی ہے تو اس میں کیا ہے یہاں سے یہاں تک 1.5 ہے تو یہاں سے یہاں تک بھی 1.5 ہوگا یہاں سے یہاں تک 1.5 ہے تو ہم نے اس کے اوپر جو height ہے اس کو find out کرنا ہے یعنی کہ اس figure کے مطابق ہم نے a b distance find کرنا ہے تو اس shape کو اگر ہم short کریں مقتصر کریں تو اس میں یہ ہم ایک triangle ہے اس کو نکال کے solve کرتے ہیں اور نچلا جسا جو ہے اس کو ہم discard کر دیتے ہیں یعنی کہ یہ hypotenious ہو گیا یہ perpendicular ہو گیا یہ base ہو گیا ہم اس کو بنا لیتے ہیں ایک triangle we need to find a b ہمیں a b find out کرنا ہے تو اس کی figure کی جو resultant triangle ہے وہ کچھ اس طرح بنے گی وہ بنے گی students کچھ اس طرح یعنی کہ 10 میٹر یہ اس کی base ہے perpendicular اس کا a b جو ہے وہ ہم نے xk equal کر دیا جس کو ہم نے find out کرنا ہے اور b اور c جو ہے اس کو ہم نے 15 میٹر ظاہر کیا جو کہ ہمیں statement میں دیا ہوا تھا اس کے بعد ہم نے formula لگایا hypotenious square is equal to base square plus perpendicular square تو اس میں perpendicular جو ہے ہم نے اس کو xk equal فرض گیا تو اس میں ہم جب ہم values put down کریں گے تو values put down کرنے سے تو hypotenious میں ہمارے پاس جو جو 15 تھا اور ہمارے پاس base جو ہے وہ 10 ہے perpendicular جو ہے وہ x ہے اس کو find out کرنا ہے تو 15 square جو ہے وہ 225 ہے 10 square جو ہے وہ 100 ہے x square ہم نے کرنا ہے find out تو یہ x square is called 125 تو اس کو جب ہم under root لیں گے تو 11.3 میٹر بنتا ہے distance تو tree کی جو height ہے وہ bottom سے top تک ہے a b جو ہمارے پاس distance تھا وہ چونکہ ہم نے find out کرنا تھا وہ ہم نے find out کیا 11.3 میٹر تو اس کے بعد bottom سے a تک distance جو تھا وہ تھا 1.5 میٹر تو tree کی total height ہم نے find out کرنی ہو اگر تو ہم a b کے distance کے اندر اس دو point کا distance جو ہے وہ add up کریں گے یعنی کہ اگر a b کا ہمیں 11.3 میٹر آیا ہے تو اس point اور اس کے درمیان ہے 1.5 میٹر تو 11.3 میں سے جب ہم 1.5 وہ add کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 12.8 میٹر تو لہٰذا tree کی جو height ہے وہ ہے 12.8 میٹر اب students میں آپ کے ساتھ question number 7 کا part c discuss کروں گا part c کہتا ہے کہ draw and write the total number of line of symmetry of a regular hexagon and octagon تو ہم نے regular hexagon اور regular octagon کی ہم نے total number of line of symmetry ملوم کرنی ہے اس کے علاوہ ہم نے circle کی بھی line of symmetry ملوم کرنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو regular octagon کا بتاتا ہوں regular octagon جو ہے چونکہ اس کی 8 size ہوتی ہیں لہٰذا اس کے number of lines of symmetry جو ہیں وہ 8 ہوں گے یہ number of line of symmetry کون سے ہوں گے ٹھیک ہے جہاں پر turn ہو رہا ہے یا دو جوائنٹس آپس میں مل رہے ہیں وہ line of symmetry ہوگی ایک ایسے line کھینچیں گے ایک دو پھر یہاں سے line کھینچیں گے تین چار پھر یہاں سے line کھینچیں گے ادھر پانچ چھے پھر یہاں سے line کھینچیں گے سات اور آٹھ تو لہٰذا number of line of symmetry جو ہے octagon میں وہ 8 ہیں اسی طرح hexagon hexagon کی چونکہ six number of sides ہوتی ہیں تو لہٰذا اس کے جو number of line of symmetry ہے وہ 6 ہوں گے کیسے بتاؤں گے اس کے 6 کارنر ہیں 6 کونے آئے تو ایک کارنر سے آپ نے line نکال لیا ہے دوسرے کارنر پہ تو number of line of symmetry ایک دو اسی طرح ایک اس کارنر سے line نکال لیں گے اس کارنر کے طرف دو تین چار چار number of line of symmetry ہو گئی اس کے بعد یہاں سے line نکال لیں گے یہاں تک پانچ اور چھے number of line of symmetry تو لہٰذا regular octagon میں 8 number of line of symmetry ہوتی ہیں آپ نے اس طرح کی figure بنا کر بتانا ہے اس طرح تحریر کر کے اور regular hexagon میں 6 number of line of symmetry ہوتی ہیں اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں سرکل کے اندر کتنے number of line of symmetry ہوتی ہیں سرکل کے اندر جو ہے line of symmetry جو ہیں وہ infinite number of line of symmetry ہوتی ہیں because lines are passing through the center of circle کوئی figure کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں چونکہ اس کا کوئی کارنر یا edge یا end point یا اس کا کوئی کونہ یا angle نہیں ہوتا لہٰذا اس کی جو line of symmetry ہے وہ infinite number of ہوتی ہیں تو اس کی جو لا محدود ہوتی ہیں انگنت ہوتی ہیں infinite number of line of symmetry ہوتی ہیں سرکل کی اب میں آپ کے ساتھ part d جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہوں part d میں student کہتے ہیں the height of Egyptian pyramid is 146.6 meter the base length is 230.6 meter find the volume of pyramid یہ ہمارے پاس ایک Egyptian pyramid ہے اس کی جو height ہے وہ ہے 146.6 meter اس کی جو height ہے اور اس کی جو base length ہے وہ ہے 230.6 meter ہم نے چونکہ اس کا volume ملوک کرنا ہے volume of pyramid volume of pyramid کا ہمارے پاس فارمولہ ہے 1 over 3 base square multiply by height تو ہمارے پاس جو given value ہیں ان کو simply put up کریں گے تو ہمارے پاس یہ cubic meter کی شکل میں volume of pyramid آ جائے گا تو یہ تھا میرے آج کا lecture جسے میں نے آپ کو question number 7 کے سارے جوز سمجھا ہے ملتے ہیں اگلے lecture میں تھنکیں